سبسکرائب تو ایک چینل با کلکھنے کے لئے سبسکرائب بٹن کلکھنے کے لئے بل بٹن اور انجھوئے کے لئے اپلوڈز ہمارے چینل دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک 786 ٹی وی اوفیشل یوٹیوب چینل دوستو مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نائی آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے حراوی کا کہنا ہے کہ ایک نوجوان نے کچھ اس طرح حلفیا بیان دیا کہ میرے ایک عزیز کی جوان بیٹی اچانک فوت ہو گئی جب ہم تدفین سے فارغ ہو کر پلٹے تو مرہومہ کے والد کو یاد آیا کہ اس کا ایک ہینڈ بیک جس میں اہم کاغذات تھے وہ غلطی سے میت کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا ہے چنانچہ مجبوری کے تاہ دوبارہ قبر کھودنی پڑی جو ہی قبر سے اینٹ ہٹائی گئی خوف کے مارے ہماری چیخیں نکل گئیں کیونکہ جس جوان لڑکی کو ابھی ابھی ہم نے ستھرے کفن میں لپیٹ کر سلایا تھا وہ کفن پھار کر اٹھ بیٹھی تھی اور وہ بھی کمان کی طرح ٹیڑی آہ اس کے سر کے بالوں سے ٹانگیں بد ہی ہوئی تھی اور کئی چھوٹے چھوٹے نامعلوم خوفناک جانور اس سے چمٹے ہوئے تھے یہ داشتناک منظر دیکھ کر خوف کے مارے ہماری گگھی بند ہو گئی اور ہینڈ بیک نکالے بغیر جوتوں مٹی پھینک کر ہم باگ کھڑے ہوئے گھر آ کر میں نے عزیزوں سے اس لڑکی کا جرم دریافت کیا تو بتایا کہ اس میں فی زمانہ معیوب سمجھا جانے والا کوئی جرم نہیں تھا البتہ یہ بھی آج کل عام لڑکیوں کی طرح فیشنبل تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی ابھی انتقال سے چند روز پہلے رشتہ داروں میں شادی تھی تو اس نے فیشن کے بال کٹوا کر بند سمر کر عام عورتوں کی طرح شادی کی تقریب میں بے پردہ شرکت کی تھی اے میری بہنوں صدا پردہ کرو تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو سن لو قبر میں جب جاؤگی سام بچھو دیکھ کر چلاوگی کس بدنصیب فیشن پرست لڑکی کی دستان وحشت نشان پڑھ کر ہماری وہ بہنے در سے عبرت حاصل نہیں کریں گی جو شیطان کے اکسانے پر اس طرح کے حلیے بنان بہانے کرتی رہتی ہیں کہ میری تو مجبوری ہے ہمارے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتا خاندان کے رواج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ہمارا سارا خاندان پڑھا لکھا ہے سادہ اور پردہ دار لڑکی کے لیے ہمارے یہاں کوئی رشتہ بھی نہیں بھیجتا وغیرہ وغیرہ کیا خاندانی رسم و رواج اور نفس کی مجبوریاں آپ کو عذاب قبر و جہنم سے نجات دلائیں گی نہیں بھائیو کیا آپ بارگاہ خداوندی عزیز جل میں اس طرح کی کھوکلی مجبوریاں بیان کر کے چھٹکارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے نہیں بھائیو اگر نہیں اور واقعی نہیں تو پھر آپ کو ہر حال میں بے پردگی سے توبہ کرنی پڑے گی یاد رکھے لوہو ہے محفوظ پر جس کا جہاں جوڑا لکھا ہوتا ہے وہیں شادی ہوتی ہے برنا آئے دن کئی پڑھی لکھی مارڈن کنواری لڑکیاں پلک چھپکتے میں موت کا شکار رہ جاتی ہیں بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دلہن اپنی رخصدی سے قبل ہی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے اور اسے روشنیوں سے جگمگاتے خوشبوئیں مہکاتے ہجرہ روسی میں پہنچانے کی بجائے کیڑے مکوروں سے لبریس تنگو تری قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے آمین سمہ آمین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ